کیلے کو فوری توانائی دینے کا بہترین ذریعہ سمجھا جاتا ہے اگر آپ کوئی بھی کھیل کھیلتے ہیں تو آپ کیلہ اپنے ڈائیٹ میں ضرور شامل کریں جسمانے ورجش کرنے کے بعد آپ کے جسم میں توانائی کی کمی ہو جاتی ہے ایسی صورت میں کیلہ ہی ایسا پھل ہے جو آپ کے جسم میں توانائی کو پھر سے بھر دیتا ہے بقائدگی سے کیلہ کھانے سے جسم مضبوط ہوتا ہے اسے کھانا کھانے کے بعد ہی کھانا چاہیے اس سے آپ کے نظام حازمہ کو طاقت ملتی ہے کچھ لوگ کبز گیس اور بدہزمی ہونے پر ڈاکٹر کے پاس جا کر ہزاروں روپے خرچ کر دیتے ہیں لیکن سب سے سستی دوا کیلے کے پاس جانے کی سوچ بھی نہیں پاتے بیماریاں صرف دو ہی وجوہات کی وجہ سے ہوتی ہیں نمبر ایک جسم میں خون کی کمی نمبر دو پیٹ میں گیس بدہزمی اور کبز اگر ہمارے جسم میں خون کی کمی ہے تو پیٹ میں گیس اور کبز کی پرابلم ضرور ہوتی ہے اور اگر پیٹ میں گیس اور کبز کی پرابلم ہے تو جسم میں خون کی کمی ہونے لگتی ہے کیلہ خون میں ہیموگلوبن میں اضافے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے بقائدگی سے کیلے کا استعمال کرتے رہنے سے پیٹ میں گیس اور کبز کی پرابلم سے چھٹکارہ مل جاتا ہے جسم کی تمام بیماریاں پیٹ سے ہی شروع ہوتی ہیں چاہے پھیپڑوں اور سانس کی بیماری ہو چاہے دل اور دماغ کی بیماری ہو چاہے گردوں کی بیماری ہو اور چاہے ہڑیوں اور جوڑوں کے درد کی بیماری ہو پیٹ میں کبز اور گیس سے جسم میں خون بننا کم ہو جاتا ہے اور ہمارے خون میں آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری سانسوں پھیپڑوں دل گردے وغیرہ میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے ان عوضہ کے ڈھیلے پڑھنے سے اور مناسب طریقے سے کام نہ کرنے سے ہمیں آہستہ آہستہ شگر یا کینسر کی بیماری ہونا شروع ہو جاتی ہے اس کے بعد ہی ٹینشن، تناؤ، پلڈ پریشر وغیرہ کی پرابلم شروع ہوتی ہے اور ہم ڈاکٹروں کے پاس باگتے رہتے ہیں کیلہ جتنا زیادہ پکا ہوا ہوگا ہمارے خون میں ہمو گلوبن کی مقتار اتنی ہی بڑھے گی یہ مت سوچیں کہ صرف ایک یا دو کیلے کھانے سے آپ ہمیشہ کے لیے صحت مند ہو جائیں گے بقائدگی سے ہفتے میں تین بار کیلے ضرور کھائیں کیلہ بزرگوں کے لیے سب سے اچھا پھل ہے کیونکہ اسے بہت ہی آسانی سے چھیل کر کھایا جا سکتا ہے اس میں ویٹامین سی، ویٹامین بی سیکس اور فائبر ہوتا ہے جو بڑھتی عمر میں ضروری ہوتا ہے بڑھوں میں پیٹ کی خرابیوں کو بھی یہ ٹھیک کرتا ہے آج کے دور میں زیادہ تر بیماریاں ہمارے پیٹ سے ہی شروع ہوتی ہیں اگر آپ کا پیٹ ٹھیک ہے تو آپ کبھی بیمار نہیں ہو سکتے پیٹ کا ٹھیک ہونا آپ کو صحت مند بناتا ہے کیلہ ہمارے عمل نظام کو مضبوط پناتا ہے کیلہ آسانی سے حضم ہو جاتا ہے یہ ہمارے پیٹ سے جڑی کئی خرابیوں کو دور کرتا ہے یہ گیس اور بدحجمی کی پرابلم کو ختم کرتا ہے خانہ کھانے کے کچھ دیر بعد کیلہ کھانے سے خانہ آسانی سے حضم ہو جاتا ہے ایک دن میں آپ کو پانچ سے چھے کیلے ہی کھانے چاہیے ویسے تو کیلے کا استعمال دن میں کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے لیکن کیلہ کھانے کا صحیح وقت ایکسرسائز سے پہلے یا ایکسرسائز کے بعد ہوتا ہے اور اگر آپ اس کا استعمال کھانہ کھانے کے ایک گھنٹہ بعد کرتے ہیں تو یہ حضم کرنے کی طاقت کو بڑھاتا ہے وزن بڑھانے کے لئے کیلہ بہتی مددگار ثابت ہوتا ہے ہر روز کیلے کھانے سے پتلے لوگ موٹے ہو سکتے ہیں اس لئے پتلے لوگوں کو وزن بڑھانے کے لئے کیلے کا استعمال ضرور کرنا چاہیے حمل کے دوران عورتوں کو سب سے زیادہ وٹامنز اور منرلز کی ضرورت ہوتی ہے اس لئے حاملہ عورتوں کو یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے گزہ میں کیلے کو ضرور شامل کریں کیلہ ایک ایسا پھل ہے جو ہمارے پیٹ کو بھرنے میں فائدہ دیتا ہے دوسرے پھل کھانے میں مزیدار تو ہوتے ہیں لیکن ان سے پیٹ نہیں بھرا جا سکتا لیکن کیلہ ایسا پھل ہے جب بھی آپ کو زور کی بھوک لگے جا اپنی بھوک آپ کو مٹانی ہو تو دو سے تین کیلے کھالیں ان سے آپ کا پیٹ بھر جائے گا کیلہ جسم کی ضروری توانائی کو پورا کر دیتا ہے اکثر لوگ سفر کے دوران اپنی بھوک کو مٹانے کے لئے کیلے کھاتے ہیں ٹینشن آج کے دور میں ایک بہت بڑی پرابلم بن گئی ہے اپنے محول کی وجہ سے ہم لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں سے ٹینشن میں آ جاتے ہیں اس ٹینشن کو دور کرنے والے ناصر بھی کیلے میں پائے جاتے ہیں کیلہ کھانے سے ٹینشن میں راحت پلتی ہے کئی بار ہم ٹینشن میں نہ کھا پاتے ہیں اور نہ کچھ سوچ پاتے ہیں تب کیلہ کھانا ہمیں اس ٹینشن سے لگنے میں مدد کرتا ہے اور ہمیں سوچنے کے لئے توانائی فراہم کرتا ہے کیلہ ہمارے دن بر کی ضروری توانائی کو پورا کرتا ہے کیلے میں بہت ہی پائدے مند اجزاء ہوتے ہیں جو جسم کی ضروریات کو پورا کر دیتے ہیں کئی بار جب ہم ٹھکے ہوتے ہیں اور ہمیں توانائی کی ضرورت ہوتی ہے تو پھر کیلہ کھانا چاہیے ہر روز دو سے تین کیلے کھانے سے ہماری روزانہ کی ضروریات آسانی سے پوری ہو جاتی ہیں اس لئے جب بھی آپ کو توانائی کی ضرورت محسوس ہو تو کیلہ کھا لینا چاہیے کیلہ کھالی پیٹ نہیں کھانا چاہیے اگر آپ کو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے تو آپ کو کیلہ کھانا چاہیے کیلہ ہمارے کھون کی خرابی کو ٹھیک کرتا ہے اور جسم میں کھون کے بہاؤ کو صحیح بنائے رکھتا ہے کھون سے جڑی کسی بھی پرابلم کے لیے کیلے کو ضرور استعمال کرنا چاہیے بچوں کی نشوہ وانوما کے لیے کیلہ بہت فائدہ مند ہوتا ہے کیلے میں منرز اور ویٹامینز پائے جاتے ہیں جو بچوں کے لیے اچھے ہوتے ہیں اس لئے بچوں کی گزا میں کیلے کو ضرور شامل کرنا چاہیے مزید ایسی ہی وڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن کو بھی سیلیکٹ کر لیں اگر آپ کو آج کی ہماری یہ وڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں اور اپنے رائے بھی ہمیں کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیں شکریہ